اولو باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کراچی سے علی حمد آپ کی خدمت میں موجود ہوں حاضر ہوں اور آج تیروں پارے کے بارے میں میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس پارے میں کیا کیا مزامین موجود ہیں تیروں پارے میں تین سوروں کی آیات ہیں نمبر ایک سورہ یوسف نمبر دو سورہ راد اور نمبر تین سورہ ابراہیم سورہ یوسف اس پارے میں ختم ہو رہا ہے سورہ راد اس پارے میں شروع بھی ہوا اور مکمل بھی ہو رہا ہے اور سورہ ابراہیم اس پارے میں شروع ہو رہا ہے اور اس کی آیتیں اگلے پارے میں بھی موجود ہوں گی سورہ یوسف جو پچھلے پارے میں شروع ہوا تھا اس پارے میں اس کی آیات موجود ہیں اور سوری عصف کی آیت 97 اور 98 میں ذکر ہوا ہے کہ اللہ کی باہرگہ میں انبیاء علیہ السلام کو وسیلہ بنانا چاہیے اور پھر اس کی تعاید خود حضرت یعقوب علیہ السلام کی زبانی بھی ہوئی ہے اس کے علاوہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ہی بصیرت رکھتے ہیں اس کا ذکر ہے روایت میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار کے کامل اور اتم مزداق حضرت علی علیہ السلام ہیں اور یہ آیت خاص طور پر حضرت علی علیہ السلام کی شان میں نازل ہوئی ہے سورہ رات میں پانچ باتوں کا ذکر ہے قرآن کی حقانیت کا ذکر ہے یہ نقطہ قابل غور ہے کہ جن سوروں کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے ان کی ابتداء میں عام طور پر قرآن کا ذکر ہوتا ہے ان مخالفین کو چیلنج کرنے کے لیے جو قرآن کریم کو معاذ اللہ انسانی کا عوش قرار دیتے ہیں آسمانوں اور زمین سورج چاند رات اور دن پہاڑوں اور نہروں غلے جات اور مختلف رنگوں زائقوں اور خوشموں والے پھلوں کو پیدا کرنے والا وہی ہے موت اور زندگی نفع و نقصان اس اکیلے کے دست قدرت انسانوں کی حفاظت کیلئے فرشت مقرقہ رکھے ہیں اس کا تذکرہ بھی ہے اس کے علاوہ مشرکوں کو تو اس پر تاجب ہوتا ہے کہ مردہ ہڈیوں میں زندگی کیسے ڈالی جائے گی جبکہ تحقیقت باعث تاجب بے ست باعث یعنی اٹھنا ہے اور بعد الموت سب کو اٹھایا جائے گا بلکہ ان لوگوں کا تاجب سے یہ کہنا باعث تاجب لگتا ہے اس کے علاوہ اس کی آیت نمبر سیون ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی رہنما اور پیغمبر بھیجا جاتا ہے یہ بتا رہی ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت فرمائے کہ منظر میں ہوں اور میرے بعد حادی ہدایت کرنے والے علی علیہ السلام ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کی طرف سے رسول ہونے کے گواہ اللہ اور وہ ہے کہ عندہ علم الكتاب جس کے پاس کتاب کا علم ہے اس کا مستاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ السلام کی شخصیت کو قرار دیا اس کے علاوہ اس سورے میں متقین کی آٹھ صفات اور اشقیہ کی تین علامات بتائی گئی ہیں متقین کی آٹھ صفات یہ ہیں کہ وفاداری، صلح رحمی، خوف خدا، خوف حقرہ، صبر، نماز کی پابندی، صدقہ، برائی کا بدلہ، اچھائی سے دینا اور اشقیہ کی تین علامات یہ ہیں کہ وعدہ خلافی، قطر رحمی اور زمین پر فساد اس سورہ ابراہیم علیہ السلام میں پانچ باتیں بیان کی گئی ہیں توحید کا ذکر ہے یعنی تمام آسمانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اسے انہیں آسمان سے پانی اتارا پھر انسانوں کے لئے زمین سے قسم قسم کے پھل نکالے اور پانی کے سواریوں اور نہروں کو انسانوں کے تابع کر دیا اور سورہ جو چاند اور رات اور دن کو انسانوں کے کام میں لگا دیا غرض جو کچھ انسانوں نے مانگا اللہ نے عطا کیا اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں کہ ان کی گنتی بھی انسان کے بس کی بات نہیں ہے اس کے علاوہ رسالت کا تذکرہ ہے اور اس زمین میں کچھ باتیں یہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی تسلیق کیلئے بتایا گیا ہے کہ سابقہ امیاء علیہ السلام کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے احراز و انکار کیا تھا اور عداوت و مخالفت کا یہی غویہ اختیار کیا تھا جو آپ کی قوم اختیار کیے ہوئے ہیں ہر نبی اپنی قوم کا ہم زبان ہوتا ہے یہ بتایا گیا ہے پسیلی قوموں کے مقذبین کے کچھ شبہات کا تذکرہ کیا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وجود کے بارے میں شک ہمیشہ سے لوگوں نے کیا ہے رسول کوئی بشر نہیں ہو سکتا یہ بتایا گیا ہے اور تقلیت آبا سے منع کیا گیا ہے ان شبہات کی تردیب کی گئی ہے اور اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ کافروں کے لئے جہنم اور مومنین کے لئے جنت کا وعدہ ہے اللہ کی طرف سے جنت کی نعمتوں اور جہنم کی ہولناکیوں کا ذکر ہے اس سورے میں اور روز قیامت حساب کتاب ہو جانے کے بعد شیطان گمراہوں سے کہے گا کہ جو وعدہ خدا نے تم سے کیا تھا وہ تو سچا تھا اور جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا وہ جھوٹا تھا میں نے تم پر زبدستی نہیں کی تھی تم خود میرے بہکاوے میں آ گئے تھے اب مجھے ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرو اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے اس سورے میں کہ شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور انہاں شکروں کے لئے اللہ تعالیٰ کا سخت عذاب ہے کافروں کے عمال کی مثال راک کیسی ہے کہ تیز ہوا آئے گی اور سب اڑا کر لے جائے گی حق و باطل کا کلمہ پاکیزہ درخ کے مانند ہے اس کی جڑ بڑی مضبوط اور اس کا پھل بڑا شیری ہوتا ہے اور روایتوں نے اس آیت کی تفسیر میں شجر طیبہ سے مراد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس کی شاہ حضرت علیہ السلام کو قرار دیا ہے اور اس کا پھل امام حسن مصطبی علیہ السلام کو اور امام حسین سید شہدہ علیہ السلام کو قرار دیا ہے اور باطل اور ظلالت کے کلمہ یعنی ناپاک درخ کی مانند ہے اس کے لئے قرار بھی نہیں ہوتا اور وہ ہوتا بھی بے سمر ہے اس کے علاوہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے کرتوتوں سے بے خبر نہیں ہے آیت نمبر ٹونڈی سیون میں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ان کے قول میں ثابت قدمی انعیت کی ہے خدا مند عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں قرآن پڑھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب ہو والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ